اسلام علیکم گائز تو کیا حال چال ہے میں ہوں آپ کا اپنا بھائی علی تو میرا چینل ہے علی حاصل پوری ویلوگ تو یا یہ میرا چینل ہے آپ سپرائب کر دے اور آج کی میں آپ کو بہت مزے کی بات بتانے لگا ہوں کچھ لوگ ہمیشہ دل توڑ دیتے ہیں لڑکیوں سے وعدے کرتے ہیں پیار محبت کے ٹھیک ہو گئے اور بعد میں ہی وہ مکر جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کہ ہم نے شادی نہیں کرنے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں تو یار کبھی یہ سوچنا کہ جب ہم اپنا مطلب نکالتے ہیں تو اس سے پہلے ہمارے جو تاثرات ہوتے ہیں جو ہمارا شیطان ہمارا دماغ خراب کر کے رکھتا ہے تو یار یہ بھی سوچو کہ ہمارے گھر میں بھی ماں بہن بیٹی سب دیکھیں خراب ہار انسان ہوتا ہے مزہ تابع جا باب جوانے میں صدر جاؤ اور یہ تفیق اللہ پاک کسی کسی کو دیتا ہے خراب تھا میں بھی تھا مجھ سے بھی گلتی ہوئی ہیں میں اللہ پاک سے ہر وقت معافی مانگتا ہوں سب سے بڑی بات آج اس ویڈیو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ نماز تحجت پڑھا کرو جب نماز تحجت پڑھ کے آپ دعا کرتے ہو تو اللہ پاک کہتا ہے میرا بس چلے تو میں اس بندے کا موت چملے بٹ بس تو اللہ پاک کا چلتا ہے توبہ نوز بللہ میری اس ویڈیو میں کوئی بات ایسی میرے موہ سے نکل جائے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے کہ میں اللہ کی پکڑ میں آجاؤں تو میں اللہ پاک سے معافی مانگتا ہوں تو گائیز آپ بھی تحجت نماز پڑھا کرو نماز تحجت پڑھ کے آپ ایک نیت کرلو کہ میں نے اتنے بجے لارم لگا کے سونے اٹھ کے میں نے دو چار نفل پڑھنے کیا کہ بندہ واشرو میں جائے تو پانچ منڈ لگ جاتے پانچ منڈ میں بندہ پانی پینے جائے تو فریج سے نکال کی گلاس میں ڈالتے پانی پینے گلاس کو رکھتے بوتل کو فریج میں رکھتے پانچ منڈ لگ جاتے تو گائیز دو منڈ میں وضو کر کے چار منڈ میں آپ دو دو نفل پڑھ کے چار نفل ادا کر کے اپنے اللہ کو راضی کر سکتے ہر ویڈیو ناچ گانا شور شرابے کی ویڈیو کو لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں میں اچھی بات کرتا ہوں تو میری یہ بات بھی انشاءاللہ آگے جائے گی اور وہاں تک جائے گی کہ جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں وہ بھی سمجھیں گے اور جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کے پاس بھی جائیں گی میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دے اور میری یہ دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کو جو ان کی منتیں پوری کرے دل کی خواہشیں پوری کرے بھائی سب کچھ لینے کے لئے یہ نا مشکلات کا سامنا نہیں عمال اچھے کرنے چاہیے اور مشکلات تب آتی ہے جب انسان وہ کام کرتا ہے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہتے ہیں جی اللہ پاک میں میجے سزا دے دی ہے وہ نہیں ہم کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں اب ہم کہتے ہیں فصل کر دی ہے پانی نہیں دیں ہم پانی دیتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں سپری کرتے ہیں کھاڑ ڈالتے ہیں تب جا کے فصل آتی ہے پھر ہم کٹو سوری کٹائی وغیرہ کرتے ہیں گند میں تو اس کی تھریشے وغیرہ دانے وغیرہ نکال پھر تو پھر اس کی بھرائی وغیرہ کر کے ایسے آٹھ تمڑیوں میں جاتی ہے تو یہ کیا ہے محنت تو یاد اسی طرح اللہ پاک کو راضی کرنے کے لئے خوشنی ادی کے لئے حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حصولوں کی پیاری بھی کرنے کے لئے ہمیں یہ چیزوں کے لئے بھی محنت کرنے پڑے گی تاکہ ہم جنت حاصل کر سکیں گلتیوں کا پتلہ ہے انسان گلتیوں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں میں بھی آج آپ کے سامنے بیٹھوں میں نے بھی بہت خطائیں گلتی ہیں مزہ طابعہ جب جوانی میں انسان توبہ ہو جائے سجدے میں جھک کے اللہ پاک سے معافی مانگے تو یاد رکھنا میری ایک بات کبھی بھی کسی مصہوم سمجھدار نمازی پریزی انسان کا دل مت توڑنا کبھی الزام مت لگانا نیک عورت پہ کبھی جھوٹا تومت مت لگانا ہمارے نبی کا فرمان ہے نیک عورت پہ تومت لگانا بہت زیادہ گناہ ہے اور دوسری بات آج میں بہت پیاری بات بتانے لگا ہوں کہ ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ کبھی بھی اب رات کو سو کے اٹھتے ہیں یا سوتے ہو دورانے سونے کے اور رات کو نیند کے دوران رات کو جب یعنی کے ہم سوتے ہیں تو گریز کریں کہ خاص کا رات کو آپ پانی نہ پیئیں نیند کے دوران کیونکہ اللہ پاک معاف کرے اللہ پاک سب انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں جو میری ویڈیو دیکھ رہے اس کے جو بیمارییں دور ہو جائیں جو منتیں پوری ہو جائیں بٹ ایک بات تو میں آپ سے کہوں گا نا کہ یار ہمیں سب کچھ اصل کرنے کے لئے ہم میٹرک پاس کرتے ہیں پیپر دیتے پڑھتے ہیں پورا سال تب جا کے ہمارا ریزلٹ آتا ہے جی پاس ہوگا کچھ فیل بھی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہوگا ہم مینت کرتے ہیں جو زیادہ مینت کر جاتے ہیں وہ پاس ہو جاتے ہیں جو جسٹ اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کے لئے بکس کھول کے بیٹھ جاتے ہیں ٹھیک ہوگا سکول میں جاتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں اکیڈمی جا رہے ہیں گھر سے اکیڈمی اکیڈمی سے کئی گھومنے پھر میں تو بات میں کہتے ہیں فیل ہو گئے ہیں یہ غلط ہے میں نے زندگی میں اس اس ڈیپ گریس لائف میں گیا ہونا جو بہت سے لوگ گئے ہیں بٹ واپس نہیں ہیں باقی چھوٹا موٹا کہتے ہیں نا گناہگار میں ہوں اللہ مجھے ماف کرے تو مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک مجھے حدایت دے کہ اللہ پاک مجھے حمد دے کہ میں اپنے نبی کے جو پیغامات ہیں دینی پیغامات ہیں نماز کی طرف لوگوں کو لاؤں دروشی پڑھاؤں ویڈیو میں اچھے اچھے باتیں کروں تو گائز میری آج کی ویڈیو صرف اسی بنیاد پہ ہے کہ آپ نمازِ تحجت پڑھا کریں نام نماز تحجتِ نماز پڑھنے کے بعد آپ اللہ پاک سے روک کے دعا کریں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی قبول تو اللہ پاک نماز کے بعد بھی کہتے ہیں پر کہتے ہیں مشکل وقت ہوتا ہے جب انسان نیند حرام کر کے اللہ پاک خوش کرنے کے لئے تو دیکھنا انشاءاللہ آپ کی دل کی مراد پوری ہوگی تو میری کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی کیونکہ مجھے اپنے رب پہ بھروس ہے کہ نمازِ تحجت پڑھنے سے اللہ پاک بہت خوش ہوتا ہے تو لاست میں ایک بات بول دوں آپ کو کہ کبھی کبھی بھی نیک عورت یا کسی بہو بیٹی پہ تعمت مت لگایا کرو یہ لوگ کہتے ہیں یارو نا دی لڑکی ادھانو دی پوری دنا یار بیرے یہی سوچے کرو تو اپنے کار ماما بیٹھانے انہوں نے کوئی انگل چکے انہوں نے کو بندہ گال کرے کنہ برا لگ دے لگ دے نا کہ زیرے ادھانی انہوں نے ماما بیٹھانے انہوں نے پوچھ کے ہوئے کوئی جنہ دی بیٹی ہیں پہنانے آپ بوری نظر نہ ویک لنے بڑا سٹائل لانے بچو اگر میری بات اچھی لگی ہو تو آپ ضرور دروشی پڑھنا ہے دروشی پڑھ کے تو آج آپ نے نمازی تحجت پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا قبول کرے تو میری نیکسٹ ویڈیو کا ویٹ کیجئے گا تو تب تک کے لئے اللہ حافظ